ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ اچھے ہوں گے تو چلی دوستو آج اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو آج کا یہ لیکچر نمبر چوبیس ہے اور اسے پریورس لیکچر میں یعنی لیکچر نمبر تیس میں ہم لوگ ریاکشن ہی نکالنے کے لیے سیکھے تھے لیکن جو آج سے جو پریورسالے جو کلاس تھا اس میں ہم لوگ یوٹی مطلب کرنے کا مطلب یہ ہے دوستو کی یونی فارم لیو ڈیشٹریبیوٹڈ لوڈ کا ریاکشن نکالنے کے لیے سیکھے تھے لیکن آج کا جو نومیرکل ہوگا دوستو اس میں ہم یو بھیل میں کیسے ہم ریاکشن فائنڈ کریں اس کے بارے میں سیکھیں گے جیسا کی دوستو بہت سارا جو بھی نومیرکل ہوتا ہے جس میں اس میں یو بھیل دیا ہوا رہا تھا ہے جیسے کی یو بھیل مطلب کرنے کا مطلب یونی فارم لی ویرنگ لوڈ دیا ہوا رہا تھا تو اس کو کیسے ہم کنورٹ کریں گے اور اس کا کیسے ریاکشن نکال لیں گے پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی کے علام اس سب کے بارے میں دوستو آج ہم لوڈ سیکھیں گے تو شرید دوستو آج کسی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جیسے کی دوستو آج کسی ویڈیو میں ہم لوگ ہاو ٹو فائنڈ دے ریاکشن ایٹ سپورٹ مطلب کی ریاکشن ایک دوستو اللہ کسی ویڈیو میں کسی پر بگو گ کیسے ویڈیو میں پہلا پرشن یہ بول رہا ہے کہ مطلب وہی دوستو بول رہا ہے کہ آپ کو 6 کلو نیوٹن کا آپ کا دوری کتنا دیا ہے تو 8 میٹر کا دوری ہے تو آپ کو دوستو فائنڈ کرنا ہے تو بسیقلی دوستو اگر ہم کیوشن کی چلے تو ہم لوگوں کچھ اس پرکار سے بنے گا جیسا کہ دیکھ سکتے دوستو مطلب کہا ہے راکیج دوستو کہ میرا ایک اے بی ہے بیم جیسا کہ اے بی دیکھ سکتے یہ میرا بیم ہے اور اس بیم پر ہم یونیفارم لنگ ویرنگ لوڈ لگا رہے ہیں جو کہ یہ میرا 6 کلو نیٹن کا تو ویرنگ لوڈ ہم بتائے دوستو کہ کیا ہوتا ہے تو ویرنگ لوڈ ہوتا ہے اگر لوڈ پڑے کسی بیم پر دوسری کو ہم لوگ بولتے ہیں یونیفارم لنگ ویرنگ لوڈ تو یہاں پر دیکھ سکتے دوستو کہ یہ ایک سمان روپ سے اس بیم پر مطلب بیم اے بی پر یہ لوڈ پڑ رہا ہے تو یہ دوستو یونیفارم لنگ ویرنگ لوڈ ہے اور ہاں دوستو یہاں اور اے بی کا جو ڈسٹنس ہے دوستو وہ ایٹ میٹر دیا ہو ہے میرا تو یہاں سے ہم ایٹ میٹر لکھتی ہے تو اس کو سوال کرنے کے لیے دوستو تو جیسا کہ ہم پہلے سورے لیکشن بتایا تھے کہ ایسا ہی فیگر تھا مطلب یہاں پر آپ کو یو بیل نہ دیکھے یو ڈیل دیا ہوا رہا تھا تو ہم سب سے پہلے اس کو ایکیو بیلینٹ کرتے تھے پوائنٹ لوڈ کے آلونگ تب ہم اس کو سوال کرتے تھے لیکن اس والے جو بھی نومیرکل ہے اس میں ہم یو بیل ہے پہلے اس کو یو بیل کو ایکیو بیلینٹ کریں گے ہم پوائنٹ لوڈ میں تو ایکیو بیلینٹ پوائنٹ لوڈ آف یو بیل یو بیل کو ہم لوگ ایکیو بیلینٹ کریں گے پوائنٹ لوڈ میں تو اس کا کیا ہوتا دوستو تو ہم بتایا تھے ایری آف ٹرینگل ہوتا ہے تو ایری آف ٹرینگل سے ہم اس کو پوائنٹ لوڈ میں کنورٹ کر سکتے تو ایری آف ٹرینگل کریں گے کون والا ٹرینگل دوستو تو یہ والا ٹرینگل یہاں پہ دیکھیں دھیان سے یہ ورا ٹرینگل میرا یہ ورا ایک ٹرینگل بن رہا ہے جس کا بیس ہے میرا 6 کلو نیوٹن اور میرا جس کا ہائٹ ہے 8 میٹر تو 1 بائی 2 بیس انٹو ہائٹ ہوتا ہے تو یہاں سے 1 بائی 2 لگ دیئے اور بیس ہے میرا 6 اور ہائٹ ہے میرا 8 تو 8 لگ دیئے اس کو سولف کریں گے تو 24 کلو نیوٹن آ گیا ہے اور ہم بتایا تھے دوستو کہ UVL جو ہوتا ہے UVL Uniformling Varing Load اس کا اگر ہم پوائنٹ لوڈ میں کنونٹ کرنے کے بعد جو اس کا اگر آپ ڈسٹنس نکلنا چاہے پوائنٹ ایک اللونگ تو وہ آپ کا ایکٹ کرتا ہے 2L by 3 پر اور اگر پوائنٹ بی کے اللونگ ہم کو ڈسٹنس نکلنا ہو تو وہ ایکٹ کرتا ہے L by 3 پر یہ ہم بتایا تھے پریویس سالے لیکچر میں تو یہاں پر سے اگر ہم اسی والے فیگر کو all solve کر کے ہم اس طرح سے اس کا فیگر بنا سکتے جس میں آپ کو ساب ساب دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر آپ کا یہاں پر ہم کو 24 کلو نیٹن لگ رہا ہے ہم بتایا تھے مطلب پوائنٹ سی پر 24 کلو نیٹن لگ رہا ہے اور بتایا تھے دوسروں کی پوائنٹ ایک سے جس جگہ پر لوڈ لگ رہا ہے اس جگہ کا cool distance ہوتا ہے 2L by 3 تو یہاں پر ہم 2L by 3 لکھ دیا ہے دیکھیں دوسروں یہاں پڑی ہم پوائنٹ اے سے لکھے ہم بتاتے ہیں دوسروں کی پوائنٹ بی سے L by 3 پر ایکٹ کرتا ہے تو پوائنٹ بی سے L by 3 پر ایکٹ کر رہا ہے تو اس کو سولوaces کریں گے تو 8 جو L ہے دوسروں L کیا ہے دوسروں لنث لنث برابر کنہ میرا دیا ہوا تھا دوسروں durch 8 دیا ہوا تھا تو اس کو سولوز کریں گے تو میرا آ جائے گا 64 اور اس کو سولوز کریں گے تو میرا آ جائے گا 8 5 3 تو یہاں دوسروں آپ کا آگیا ہے اب دوستو بسکلی یہ آپ کو پہلے کے فیگر جیسا ہی ہو گئے ہے اور اس کو نارمل والے میتھڑ سے سوال کر دینا جسے کی ہم لوگ ہر بار نومیرکل کو سوال کر دیا ہے تو ویسا ہی دوستو انہوں کو بلیرم کنڈیشن لگا دینا ہے بیم پر کیسے ہوتا ہے کہ بلیرم کنڈیشن مقال دوستو کہ سب برابر ہونا چاہیے سب جیرو ہونا چاہیے دوستو ویسا ہوتا ہے تو ہم دوستو کہ مائنس لیا جاتا ہے اور نیچے الانی Looks miss رہتا ہے دوستو تو ہم بتا تھے کہ مائنس لیا جاتا ہے تیارہ اوپر کے ڈائریکشن ساتھ ہم مائنس لے لیے جو چوبیس ہے وہ نیچے کے ڈائریکشن میں تو ہم پلس لے لیے اور آر بھی ہے وہ اوپر کی ڈائریکشن میں تو مائنس لے لیے تو یہاں سے آر بھی رابر ہم نکال لیے چوبیس آگا ہے یہ مان لیے ہم ایکویشن یہ میرا فرسٹ ہے ٹھیک ہے اور ہم مومنٹ لے لیے پوائنٹ ایک ہے پوائنٹ ایک مومنٹ لے لیے تو یہاں سے ہو جائے گا آر اے آر اے ہم پلس ملیے کیوں کیونکہ یہ انٹیک لکوائی ڈائریکشن میں ہے تو ہم اس کے لیے اس کو پوزیٹیو لیے ہے اور جو لکوائی ڈائریکشن ہوتا ہوا نیگیٹیو ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم جسو جیرو سو گناہ کیے کیونکہ ہم بتایا تھے دوستو کہ کل دوری کو ہم لیتے ہیں جتنا بھی دوری ہے اس کو ہم گناہ کر دیتے ہیں جس جس پوائنٹ سے ہم مومنٹ لی ہے تو ہم اے پوائنٹ سے مومنٹ لی ہے اور اے پوائنٹ تک کہیں کل دوری کتنا ہوگا دوستو تو جیرو ہوگا تو یہاں سے آر اے انٹو جیرو ہو جائے گا اور یہاں سے مائنس کیوں دیئے دوستو کہ آپ دیکھیں یہ چوبیس ہے یہ کلوائی ڈائریکشن میں ہے تو اس لیے ہم اس کو چوبیس لکھے ہے اور سی سے اے تک کا جو دوری ہے دوستو وہ سکھ سولہ بائی تین ہے تو یہاں سے چوبیس انٹو سولہ ہے تو یہ میرا ایٹ ہے اور اس کے برابر میں ہم جیرو کر دیں گے یہاں سے سول کریں گے تو آر اے کا بیلو میرا آ جائے گا سولہ اور دوستو اب ہم آر بی کا جو بیلو ہے دوستو وہ ایکویشن فرش میں پوٹ کر دیں گے تو میرا آر اے کا بیلو بھی آ جائے گا سولہ تو اس طرح سے دوستو آپ کو آر اے اور آر بی دونوں کا بیلو نکل آیا ہے تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے دوستو کہ کیسے آپ لوگ یو بھیل کو کو کنورٹ کر سکتے ہیں آہ کنورٹ کر کے پوائنٹ لوڈ میں اور کیسے اس کو آپ ریاکسن نکال سکتے ہیں مطلب کسی بھی سپورٹ کا ریاکسن نکال سکتے ہیں تو چلی دوستو اب ہم لوگ ایک اور نومیرکل کے اور بڑھتے ہیں تو یہ نومیرکل میرا دوستو آہ سیکنڈ ہے دیکھیں دوستو وہاں سیمپل ہی آہ اس سے پریباس نومیرکل کے جیسا ہی ہے آہ اس میں چینجنگ گئے تھی یہاں یہاں پر دوستو پیچھے والا میں ایٹ تھا تو یہاں پہ ہم ایٹین ہے اور پیچھے والا میں سکس سکس تھا تو یہاں پہ سکسٹین ہے آہ تو بیسیکل ہی آپ کو کچھ نہیں کرنا یہاں پر آپ کو سولہ کر دینا ہے یہاں پر آپ کو اٹھارہ کر دینا ہے مطلب اے بی کا کل لینھ اٹھارہ ہے اور جو یو بیل ہے وہ میرا دیا ہو ہے سکس سولہ کلو نیوٹن انٹو میٹر تو اسے ہی دوستو ایک بیلینٹ پہلے کر دینا ہے تو بیسے میں میرا یہ سولہ ہے اور ہے میرا اٹھارہ ہے تو یہاں سے میرا اس کو سول کریں گے تو آج آئے گا ایک سو چو والی سا اور ہم ہے دوستو اور اگر آپ کو کچھ بیٹر بنے گا اس میں آپ کو بسیکل یہی بتایا گیا ہے کہ یہ جو اگر آپ ایو بیل ہے اس کو اگر اگر ہم پوائنٹ لوڈ میں کنورٹ کرے تو یہ آپ کو اسی پوائنٹ پر ایکٹ کرے گا یہاں پر سی پوائنٹ ہے دوستو دھیان سے یہاں پہ اسی پوائنٹ ہے اسی پوائنٹ پر ایکٹ کرے گا اور اے سے اور سی کا جو ڑی کینسA ہوتا ہے دوستو وہ ہو جاتا ہے اپنے لیچ قریب ان یہ ہو جائے گا دوستو آپ کو 2 découvrirی اور جو سی سے بی کا جہاں جو دوری ہو جاتا دوستو وہ جاتا ہے آپ کا l joins fren این تھی ری ایسا رکھی گناہ بجمار عائل سوال کرنا ہے جیسے کہ اس میں آپ کو سب سے پہلے پھر کیا کرنا دوستو پھر ایک بیلیرم کنڈیشن لگا دینا ہے یہاں سے آرے اور آر بی نکال دینا ہے مطلب کہ آرے پلس آر بی برابر ہو جائے گا آپ کو ایک سوچہ والی پھر آپ کو ٹیکن دا مومنٹ آبوٹ پوائنٹ اے پوائنٹ ایک لانگ مومنٹ لینا ہے اور پھر اس کو سوال کر دینا ہے تو آپ کو آرے اور آر بی کا دونوں کا بھی لوگ آپ کو آ جائے گا دوستو یہ پرسن ہم سوال نہیں کریں گے یہ بہت ہی آسان پرسن دوستو اس لئے اس کو میں آپ پا چھوڑ دیتا ہوں تو اس لئے آپ لوگ شوچ کر دیگا آپ لوگ لگ اس سے سوال کر لیجئے گا تو ایک اور نیمرکل کی اور بڑھتے ہیں دوستو اس میں کیا ہے دوستو اس میں آپ کو ڈیل اور پلس میں یو بیل دونوں دے رہا ہے مطلب یو بیل بھی ہے اور یو ڈیل بھی ہے مطلب دونوں دے رہا ہے تو فگر میں دوستو کچھ آپ اس برکار کا فگر ہے اس میں بھی آپ کو زیادہ کچھ کرنا مطلب اے اور بھی یہ بیم ہے یہاں پہ دیکھ سکتے دوستو یہ میرا ایک بیم ہے اور اس یہاں یہاں تک آپ کو لگ رہا ہے دوستو یو ڈیل اور یہاں اس کے بعد لگ رہا ہے آپ کو یو ڈیل ہم بیچ میں اگر پوائنٹ اس کو سی مان لیں تو اے سے سی تک جو لگ رہا ہے وہ یو ڈیل لگ رہا ہے اور سی سے بی تک کا جو لگ رہا ہے وہ میرا یو ڈیل لگ رہا ہے اور یہ ویل آپ کو دیا ہوا ہے ایٹ کلو نیٹر انٹو میٹر اور یو ڈیل دیا ہوا ہے آپ کو دو کلو ن 2 3 3 3 4 5 5 5 8 9 لگ رہا ہے وہ فائنڈ کرنا ہے اور بی پوائنٹ پر کتنا ریکشن لگ رہا ہے آپ کو وہ فائنڈ کرنا ہے تو بسیقلی دوستو ہم بتایا تھے کہ سب سے پوائنٹ لوڈ میں اکیو بھیلنٹ کر دینا ہے ایک ویلنٹ پوائنٹ لوڈ آف یو ڈیل سب سے پہلہ ہم یو ڈیل کو پوائنٹ لوڈ میں بدلیں گے تو ہم بتایا تھے دوستو کی جتنا آپ کو یو ڈیل دیا ہوا راتا ہے اس کے نیچے کا کل دوری کو ہم اس کے اوپر والے جتنا بھی یو ڈیل دیا ہوا ہے اس سے گناہ کر دیتے ہیں تو میرا یو ڈیل دیا ہوا ہے دو کلونٹ انٹو میٹر اور میرا ڈسٹنس ہے کتنا تین تو ہم دو انٹو تین کر دیئے تو میرا آیا گیا سکس اب ایک بھیلنٹ کر دیں گے پوائنٹ لوڈ کو ہم یو بھیل میں تو ون بائی ٹو بیس انٹو ہائٹ بیس ہم بتایا ہے تو یہ آٹ ہے اور ہائٹ میرا سکس ہے یہاں سولپ کریں گے تو میرا آیا گا یہ چوبیس اب اس کو کچھ سولپ کریں گے اوپر آلے فیگر کو اور سمپلیفائی کریں گے تو میرا اس پر کار کا فیگر بن جائے گا اور اس میں آپ کو بیسکلی آپ دیکھ سکتے دوستو کہ یہ میرا اے بی ایک دیم تھا جس پر یو ڈیل لگ رہا تھا دو کلونٹ کا تو یہاں پر اس کو سولپ کے پوائنٹ لوڈ میں تو آپ کو آگیا سکس کلونٹ اور ہم بتایا دوستو کہ سکس کلونٹ لگتا ہوا تم ایک ایک اکرین دم میڈل پونٹ پر لگتا ہے pardon م heels c کے بیچ او بیچ لگتا ہے تو یہاں پر دیکھیں دوستو یہاں میرا c پونٹ دیکھ سکتے یہاں میرا c پونٹ ہے اور c اور a کی طرلل sc لگی گا تو مانا Yuri دوستو کہ میرا e پونٹ پر لگ رہا ہے پونٹ لوڈ تو اے سے c تک جو دوستو قل دوری تھا وہاں میرا ممی مئنر تو اگر اے سے دوری نکالے تو ایک ادھا 600 رائے مدد جائے گا کیونکہ Kollegم جوologically ہے کہ 1.5 اور 1.5 آپ کو دو بھاگوں میں بڑھ جائے اب دوستو جو C اور D تک کا جو کل دوری تھا دوستو وہ آپ کو آ گیا 2L by 3 کہنے کا ہوتا بھی ہے دوستو کہ جو C اور B جو UVL تھا Uniforming Varing Load تو Uniforming Varing Load کو بھی ہم solve کیے پوائنٹ لوڈ میں تو یہ آپ کو ایکٹ کر رہا ہے D پوائنٹ پر اور جو D پوائنٹ پر ایکٹ کرے گا تو یہاں دوستو C اور D کا جو کل دوری ہو جائے گا دوستو تو ہم بتایا دوستو کہ پہلا والا جو بھی دیسٹنس لیتے ہیں تو وہ 2L by 3 پر ایکٹ کرتا ہے تو یہاں سے C اور D کا جو کل دوری ہو جائے گا کتنا دوستو 2L by 3 اور وہی اگر D اور B سے اگر ہم دیسٹنس لے تو یہ ہو جائے گا میرا L by 3 تو یہاں سے ہم 2L by 3 اور L میرا ٹوٹل دیسٹنس کتنا دوستو تو وہ 6 میٹر ہے ہم پورا نہیں لیں گے دوستو یہ 6 اور ایتی 9 نہیں لے سکتے کیوں کیونکہ یہ پورا میں تھوڑی نہ ہے UBL تو میرا اتنا ہی میں نہ ہے جیسا کہ یہ بتا رہے دوستو دیکھیں یہاں پڑی جیسا جیسا کہ دوستو جو UBL ہے وہ میرا یہاں سے لے کر یہاں ہی تک ہے تو ہم اتنا ہی دیسٹنس لیں گے تو میرا یہاں سے ہو جائے گا L برابر ہو جائے گا 6 اور 2 into 6 اور بھاگا میں دینے گے 3 یہاں solve کریں گے تو میرا آ جائے گا 4 اور L by 3 ہو جائے گا یہاں سے 6 by 3 یہاں سے ہو جائے گا میرا سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ کیسے ہم simplify کر دی ہے اب دوستو بیسکلی آپ کچھ نہیں کرنا ہے پھر وہی ایک ویلیم کنڈی سے لگانا ہے تو مائنس میں رے کیونکہ رے جو ہے وہ آپ کو کس والے ڈیریکشن میں تو اوپر کی ڈیریکشن میں تو رے ہو گیا مائنس میں پھر پلس 6 ہو گیا 24 ہو گیا دونوں نیچے کی ڈیریکشن میں اور روی ہے وہ بھی اوپر کی ڈیریکشن میں تو یہاں آپ کو مائنس ہو گیا یہاں سے آپ کو رے پلس رو برابر آ جائے گا کہتا ہوں دوستو تو 30 کلو نیوٹن اس کو مائنلی ایکویشن فرسٹ پھر وہی مومنٹ لے لیے دوستو پوائنٹ اکر لانگ یہاں سے رے انٹو ہو گیا 0 یہاں سے آپ کو بیسکلی آپ کو ویسے ہی سولپ کر دینا ہے پریباس والے کیوشن کی طرح اور یہاں سے آپ کو روی کا بھیلو آ جائے گا 19.67 کلو نیوٹن اور روی کا جو بھیلو ہے دوستو ہم یہ جو بھیلو آیا اس کو ہم اس والے ایکویشن میں پوٹ کر دیں گے تو یہاں سے آپ کو رے کا بھیلو آ جائے گا تو جو کی ہے 10.33 کلو نیوٹن تو آجو دوستو آپ کو یہ پرشن بھی اچھا سیمجھ میں آ گیا ہوگا تو اب چلیے دوستو ایک اور پرشن لیتے ہیں بیسیلی دوستو ایک پرشن یہ بھی ہے کہ اس میں دوستو آپ لوگوں کو overhanging beam ہے جیسا کہ دے سکتے یہ overhanging beam ہے overhanging beam کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو کی جو support ہے وہ اندر ہے اور جو مطلب support کے باہر بھی beam اگر رہے تو اسی کو ہم دوستو بولتے overhanging beam اگر یہ overhanging beam beam کیا ہوتا ہے beam کا types آپ کو لگا اگر نہیں پڑے ہیں تو اس سے پریبا سالے لیکچر میں آپ جا کر پہلے اس کو آپ ایک دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو beam کیا ہوتا ہے اور beam کتنے پرکار کا ہوتا ہے وہ ساکھ کے بارے میں سمجھ میں آ جائے تو چلیے دوستو اب ہم لوگوں کو دیکھنا یہی ہے کہ یہ a سے لے کر f مطلب یہ ایک beam دیا ہوا ہے a سے لے کر f تک کا a سے start ہوا ہے beam میرا یہ f تک کا beam ہے ٹھیک ہے جس میں سے b سے لے کر c point تک میرا لگ رہا ہے کیا دوستو تو udl لگ رہا ہے جیسا کہ دے سکتے یہ udl ہے b سے c تک ہم کو لگ رہا udl ٹھیک ہے اور d سے e لگ رہا ہے ہم کو کیا u v l ٹھیک ہے دوستو d سے e لگ رہا u v l اور b سے c لگ رہا ہے udl ٹھیک ہے اور جو b سے c کا جو کل دوری ہے دوستو وہ 2 میٹر ہے اور c سے d کا جو کل دوری ہے وہ 3 میٹر ہے اور d سے e کا جو کل دوری ہے وہ 3 میٹر ہے اور ادھر سے ab میرا 1.5 ہے یہاں سے ef میرا 1.5 ہے ہم پور نکالنا گئے دوستو تو r b point پر کتنا reaction لگ رہا ہے وہ نکالنا ہے اور r e point پر کتنا reaction لگ رہا ہے وہ نکالنا ہے تو بسکلی آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بس ویسے ایک بھیلنٹ point road of udl نکال دینا ہے مطلب یہ 2 ہے اور اس کے نیچے بھی 2 ہے تو 2 into 2 کر دیں گے میرا ہو جائے گا 4 kN اور ایک بھیلنٹ کر دیں گے u vl کو بھی تو 1.2 into base into height تو base میرا ہو جائے گا 6 اور height میرا ہو جائے گا 3 تو 1 by 2 into 6 into 3 تو یہاں سے میرا آ جائے گا 9 kN ٹھیک ہے اور اس کو figure کو ہم اب simplify کر کے اس پرکار کا figure ہم بنائیں گے جس میں آپ کو درس آئے گیا ہے کہ جو یہ جو udl ہے یہ آپ کو دم act کرے گا ایک middle point پہ تو یہ دیکھ سکتے یہ میرا b اور c یہاں پر آپ کو دوستو b ہے اور یہ میرا c ہے تو b اور c کے دم بیچ و بیچ یہ act کر رہا ہے یہاں پر ہم کوئی دوسرا point مان لیتے جیسے کی z یہ میرا z پر act کر رہا ہے اور جو b اور c کا جو کل دوری تھا وہ میرا دوستو کتنہ تھا دو میٹر تھا تو b اور z کا جو دوری ہو جائے گا وہ ون میٹر ہو جائے گا اور z اور c کا جو دوری ہو جائے گا یہ ون میٹر ہو جائے گا کیونکہ ہاف ہاف میں بڑھ جاتا ہے اور uvl جو بھی ہے دوستو وہ جو d اور e ہے تو مان لیجے اب ان دونوں کے بیچ میں act کرے گا مطلب ki d point سے 2l by 3 مطلب ki uvl جو ہوتا ہے وہ اس کو اگر ہم point لون میں convert کرے تو وہ آپ کو d point سے مطلب ki آپ جہاں سے اس کو جس point سے وہ start ہو رہا ہے اس point سے لے کر 2l by 3 point تک آپ کو ہو جائتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کو d point سے یہ uvl start ہو رہا تھا تو d point سے لے کر 2l by 3 distance تک یہ آتا ہے اور اس کے مطلب وہ act کرتا ہے مطلب d point سے 2l by 3 point پر نہیں act کرتا ہے تو d سے لے لئے 2l by 3 تو میرا یہاں آیا مالنی جی کوئی y point پر آیا تو یہ میرا y point پر act کرے uvl اور y سے e کا کل دوری ہو جائے میرا کیا دوستو تو ly 3 یہاں سے دوستو آپ کو d سے لے کا جو e تھا وہ میرا دو بھاگ میں بڑھے گیا پہلا d سے ہو گیا y اب y سے ہو گیا e تو d سے y کا کل دوری ہو جائے 2l by 3 اور y سے e کا جو دوری ہو جائے ہو میرا ly 3 اور d سے e تک کل دوری تھا 3 3 میٹر تھا اور یہاں سے میرا آپ کا جو c اور d ہے میرا ہو جائے 3 اور ادھر سے اس کو کچھ نکال نہیں نہیں آپ کو نکال روی میں اور آری ان دونوں پوائنٹ پر کتنا ریکشن لگ رہا وہ فائنڈ کرنا ہے تو دوستو آپ کو یہ بھی پرشن میں چھوڑ جاتا پوائنٹ پوائنٹ دیجئے وہاں سب رہ ہو جائے گا تو اس طرح سے دوستو آپ روی دوستو روی دونوں فائنٹ ہو جائے گا تو بس دوستو فیلال کی 16 ویڈیو میں تک پھر ملیں گے دوستو اگلے ویڈیو میں اگر ویڈیو سیریج آپ کو اچھا لگتا سیر کرنا نہ بھولے تو ملتے دوستو اگلے ویڈیو میں تک ویڈیو سیریج کو دنی باد